اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج نومبر انیس سو اسی کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزمر کی آیت اکتالیس سے ہو رہا ہے میں نے پچھلے درس کے آخر میں اشارتاً یہ کہا تھا کہ اسی سورت کی سنتیسویں آیت میں جو کہا گیا ہے اس کے متعلق عام ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے آیت وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُدِلْ عَلَيْهِ صَلَّهُ بِعَزِيزِ انتقام اس سے پہلے بلکہ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ حَادٍ وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُدِلْ اور میں نے کہا تھا کہ اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہر خطبے میں اس کو دھورایا جاتا ہے وہ خطبہ جمعہ میں ہی نہیں بلکہ وہ عید کا ہو حتیٰ کہ وہ نکاح تک کبھی کیوں نہ ہو یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے ماذا اللہ خدا گمراہ کر دے اسے کوئی رائے راستے نہیں لاسکتا یعنی خدا گمراہ بھی کرتا ہے ذرا سوتی ہے اس چیز کو اور پھر اس کو اس تواتر و تسنسل و تقرار و اسرار سے دھورایا جاتا ہے کہ خدا گمراہ کرتا ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے اور یہ ہمارے ہم دورائے چاہیے جاتے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ اس کے لئے مجھے کچھ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں چار ہی آیتوں کے بعد چالیسویں آیت یہ اکتالیسویں آیت جس سے آج درس قرآن شروع ہو رہا ہے اس میں ہے اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ہم نے نو انسانی کے لئے یہ ذابطہ ہدایت حق کے ساتھ نازل کر دیا ہے فَمَنِ اَحْتَدَا فَالَنَفْسِهِ وَمَنْ ذَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّوا عَلَيْهَا اب یہ انسانوں کے اپنے اختیار میں ہیں جس کا جی چاہے ہدایت اختیار کر لے جس کا جی چاہے غلط راستے پہ چلا جائے زلالت ہو اختیار کر لے جو ہدایت سے ہی راستے پہ چلے گا ہدایت اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو اپنے آپ کو پہنچے گا جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان اس کو پہنچے گا یعنی یہ تینی آیتوں کے بعد یہ ہے فَمَنِ اَتَدَا وَمَنْدَ اللَّهُ کہ جو راہ راستے اختیار ہم نے تو کتاب نازل کر دی ہے اور انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا ہے اس کتاب کی روح سے جس کا جی چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے اور اس پہ چل نکلے جس کا جی چاہے اسے چھوڑ کر غلط راستے اختیار کر لے یہ اس کی اختیار کی بات ہے بتا یہ ضروری ہے کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا جو غلط راستہ اختیار کرے گا اس کا نقصان اس کو ہوگا تو جہاں یہ تعلیم ہو اور یہی تعلیم سارے قرآن کی تعلیم ہے قانونِ مطافیتِ عمل کہ جس قسم کا کوئی کام کرے گا اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا اور بنیادی تھی یہ کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے گا وہ منزلِ مقصود پہ پہن جائے گا جو غلط راستہ اختیار کرے گا وہ اس منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا سارے قرآن کی بنیاد اس بنیاد اصول پر ہے مقافاتِ عمل جسے کہتے ہیں اب یہ چیز اس کے بعد کے ساتھ جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی صحیح راستے پہ لائی نہیں سکتا وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ آگے پھر یہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا یعنی اس کو جنت میں لائے جائے گا یہ کس جرم کی بنا پر کہ جو گمراہ ہوگا اس کو ہم جہنم میں بھیجیں گے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم گمراہ کریں اسے کوئی راہ راستے لائی نہیں سکتا اور پھر جو گمراہ ہوگا اس کو ہم جہنم میں بھیجیں گے ارے خود ہی تو گمراہ کر رہے ہیں ماذا اللہ اور خود ہی اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں عزیزہ نے منہ آپ سوچ رہے ہیں کبھی کبھی تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ ایک شخص پیٹھا ہوا ان کے ہر عقیدے کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ کہاں گا رہے ہیں کیا عقیدے کر رہے ہیں ہزار برس سے متواتر یہ چلا آ رہا ہے امبار لگے ہوئے ہیں کتابوں کے اس مسئلے کے اوپر کہ خدا گمراہ کرتا ہے کوئی اللہ کا برنہ کھڑے ہو کے سوچتا ہی نہیں کہ ہم کیا کیا رہے ہیں چس کے متعلق کہہ رہے ہیں اور سارے قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف کہتے چلے جا رہے ہیں بنیادی اکھڑ رہی ہیں انسان کے حسن عمل یا غلط عمال کی مقافات عمل کی جزا و سزا کی لیکن کہہ چلے جا رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ وہ تو اتنی بڑی گہری سازش ہے یہ آپ کے ایمان کا جل بنا دیا گیا ہے یہ مثل کہ خدای کی طرف سے ہوتا ہے ایمان کا جل پانچ ہے ذات و خود اللہ تعالیٰ نے کہا تھے چھٹا انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے اور وہ یہ ہے چھٹا خدا گمراہ کرتا ہے ماد اللہ اور میں نے کہا تھا کہ وہ چاری آیتوں کے بعد بات تاہت ہے وہ تو کہا ہی اس نے یہ ہے کہ ہم نے تو صحیح ایک دابطہ ہدایت نہیں دیا ہے جو اسے اختیار کرتا ہے وہ خدا کی رہنمائی پر چلتا ہے جو اسے چھوڑ کے دوسرے راستے اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوگا اور رسول اللہ سے فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلُ تو ان کے اوپر داروغہ نہیں مقرر کیا گیا کہ جنڈے کے دور سے ان کو صحیح راستے پر چلائے کتاب نازل کی اقل و فکر ان کو دے دی صاحب اختیار بنا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھئے اس چراہے کی اوپر ہم نے سائن پوسٹ لگا دی ہیں اب تمہارے جی میں آئے تو شہر کا راستہ اختیار کرو جی میں آئے تو وہ دوسرے اُلٹے ات طرف ملتان روڈ کے اوپر چلے جاؤ جس طرف تم راستہ اختیار کرو گے اس منزل کے اوپر پہن جاؤ گے یعنی چاری آیتوں کے بعد یہیں صاف بات کر دی قرآن میں اور خود رسول اللہ سے فرمایا کہ تُو ان کے اوپر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا کہ زبد دستی ان کو ایک راستے پر چرائے حضور سے یہ کہا گیا اور اپنے متعلق محاذ اللہ ان کے ترجمے کے مطابق کہ خدا گمراہ کر دیتا ہے تو انسان کا دباسی اس میں کچھ نہیں ہوتا یعنی رسول اللہ سے تو کہا گیا کہ تُو مجبوراً ان کو ایسا نہیں کر سکتا اور اپنے متعلق کہا گیا کہ ہم جس کو گمراہ کر دے اس کے وہ ہدایت بھی نہیں لاسکتا پھر یہ باز پرس کا ہے کی یہ سزا کا ہے کی یہ جہانم کا ہے کے لیے کہ یہ وہ بھی ہے کیا کہا جائے ایک قرآن کو چھوڑا تو اقل و فکر کو چھوڑا ان دونوں کو چھوڑا تو اس کے بعد کہیں کہ بھی نہ رہے اس کے بعد ایک آیت آتی ہے بات تو یہاں یہ ہے کہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے ہم نے اسے یہ چیز دی اور یہی شرف انسانیت ہے ہیوان صاحب اختیار و ارادہ نہیں بنایا گئے انسان بنایا گیا ہے سارے قرآن میں تخلیق انسانی کے سلسلے میں پہلے جتنی کڑیا آتی ہیں وہ ساری ہیوانات کی ہیوان کے بچے کی اور انسان کے بچے کی بلکل مساوی چلی آتی ہیں ایک جیسی چلی آتی ہیں اور آخری مقام پہ آگے کہا جاتا ہے کہ انسان سے ہیوان کو مختص کر دیا ہم نے اس باب میں کہ اسے ہم نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے اور یہ صاحب اختیار و ارادہ جسے ہم کہتے ہیں اسی کا نام انسان کی ذات ہے اس کا سیلف ہے یہ چیز صرف انسان کو ملی ہے یہ اپنے معاملات کا فیصلہ جو چیز کرتی ہے اس کے اندر اسے اس کا سیلف یا ذات کہا جاتا ہے بعض تو یہ بڑی لمبی چلی جائے گی قرآن اسے نفس کہہ کر پکارتا ہے لیکن جہاں تک ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت دی گئی ہے جو اپنے لیے خود فیصلہ کرتی ہے یہ قوت جو ہے جیسا میں نے کہا ہے کہ اسے وہ نفس کہہ کر پکارتا ہے اسے وہ خود خدا کی توانائی کا ایک شمہ کہتا ہے یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں اوپر تو خدا کو خیار و ارادہ حاصل ہے اور اس کا عطا کردہ پھر انسان کو حاصل ہے یہ جو اس کا عطا کردہ یہ نفق روح جسے کہا گیا ہے وہ یہ نہیں زیدہ نے مان کہ خدا کی روح اتنی ہے اس میں سے اتنا سا حصہ لے کے تو انسان کو دے دیا تو وہ تو پھر کونہ روح رہا جائے گا اس میں تو کمی آ جائے گی وہ اتنا غلط تصور یہ میں آپ دوسری طرف کلا جاؤں گا تو یہ تصور کی طرف نکل جاؤں گا جو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی روح جو ہے اس کے عصے انسانوں کے اندر دیئے گئے ہیں باٹے گئے ہیں بہرحال وہ نفس انسانی ہے انسانی ذات ہے انسانی ذات جو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد ہے انسان کا شعور جسے کانشیسنس کہتے ہیں آپ یہ آیت آ رہی ہے اتنی اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی دقیق بھی ہے اس کا تعلق پہلے تو فلسفے سے کہا جاتا تھا اب اس دور میں نفسیات یا سائیکالوگی سے اس کا تعلق کہا جائے گا اور اس کے اوپر اس قرآن کی اس آیت کے اوپر مغرب کے فلسفر اور علماء نفسیات اتنی تحقیق کر رہے ہیں آج کل آپ حیران ہو گئے ہیں کہ میرے پاس کتابوں پر کتابیں چلی آ رہی ہیں اس نسلے کی اوپر اور قرآن کی ہر نئی تثنیف کے بعد قرآن کی عظمت اجادر ہو کر میرے سامنے آتی ہے کہ کیا بات چودہ سو سال پہلے یہی نہیں کہ عرب کی سرزمین میں پورے قرآن عرض کے اوپر جہاں جہاں فکر انسانی کچھ کار فرما تھی کہیں بھی یہ چیز نہیں آئی تھی اس دور کے اندر اور جو کشادہ ظرف ہیں یہ مغرب کے مفکرین بھی وہ اطراف کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ بات کہنا کسی انسانی فکر کی بس کی بات نہیں تھی یہ یقیناً فوق البشر کوئی سرچشمہ علم تھا جو یہ کہہ سکتا تھا جو یہ باتیں کہیں گئی ہیں وہ یہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لئے اور اس پہ بڑے کام کر رہے ہیں یعنی انسان کے سیلف کے اس کے نفس کے متعلق اس کی ذات کے متعلق تو میں نے کہا ہے نا کہ انسان کی ذات فیصلہ کرتی ہے نفس اور شعور اس کا جو ہے وہ اب اس کے بعد وہ سارے طریقے ڈیوائز کرتا ہے کہ جس کی روح سے اس فیصلے کو بروے کار لانا ہوگا اور انسان کے یہ جو آزاں ہیں باقی جتنے بھی سینسز ہیں یا ہاتھ پاؤں ہیں یہ اس کے انسٹرومنٹ یا ذرائع بانتے ہیں اس فیصلے کو عملاً بروے کار لانے کے تو تین چیزیں ہوتی ہیں انسانی ذات جو فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اس وقت گھولی مار دینی چاہیے یا سرنڈر کر دینا چاہیے شعور انسانی جو ہے وہ اس فیصلے کو لے کے سوچتا یہ ہے کہ اب مجھے جو حملہ کرنا چاہیے تو کس طریق سے کرنا چاہیے وہ اس کے لئے طریق سوچتا ہے شعور ہے یہ کانشیس لیس ہے یہ اور اگلی چیز یہ ہے کہ پھر وہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ تو اٹھ اور ایک تماشا اس کو لگا دے وہ ہاتھ اس کا عالی ہے انسٹرومنٹ ہے ذریعہ ہے اس فیصلے کو بروے کار لانے کا جو ذات انسانی نے کیا شعور انسانی نے طریق سوچا اور اس نے انسان کے ان آزاد جو جوارے کی روح سے اس کو عمل میں لایا یہ ایک طریقہ ہے انسان کی زندگی کا میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بڑی اہم آیت ہے اور اس کا تعلق خالص فنسے یا نفسیات سے ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے ایک درس میں اس چیز کو سمجھانا لیکن بہرحال آیت تو ہے سامنے اس کو ویسے چھوڑ کے تو آگے پہ بڑھ نہیں سکتا اس کے لئے ذرا زیادہ دوت دینا پڑے گا آپ کو بھی اپنی سمجھ پہ اپنی فکر پہ اپنے غور پہ وہ کیا کہتا ہے حجیب آئے تھا اللہ یتوفل انفس ہینا موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمس کلتی قدا علیہ الموتہ وَيُرْسِدُ الْأُخْرَى إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّ اور آخر میں کہا یہ ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ہم نے جو کچھ یہ کہا ہے اوپر یہ وہ لوگ کے جو فکر سے کام لیں گے غور و فکر سے کام لیں گے ان کے لئے اس میں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے تو یہیں اس نے کہا لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ تو خود ہی اس نے بتا دی کہ اس کی اہمیت کیا ہے تم تو بیٹی اس کو غور سے سنانگی ہمارا سبجیک ہے میری بیٹی سامنے ہے بیٹی ہوئی یہ فلسفے کے اندر بہت بلاند مقام کی اوپر میں نے کہا ہے کہ تم اس کو غور سے سمجھت ہوگی یہ جس سورہ از زمر کی آیت ہے جس میں سے درس شروع ہو رہا ہے تو انتالیس بٹا بیالیس یہ درس کی آیت ہے ہمارے ہیں انتالیس بٹا بیالیس ہے جی ہے اکتالیس سے درس شروع ہوا ہے یہ بیالیس میں آیت ہے جی ہے لفظ یہاں قرآن میں نفس ہی قرآن دایا ہے لفظ کہا یہ ہے کہ موت کے وقت اور نیند کی حالت میں ہم انسانی نفس کو روک لیتے ہیں نیند کی حالت میں بیدار ہونے پہ واپس کر دیتے ہیں موت کی حالت میں اس کو اپنے پاس رکھ رہتے ہیں نفس مادوم نہیں ہوتا مرتا نہیں ہے ختم نہیں ہو جاتا فنا نہیں ہو جاتا وہ زندہ رہتا ہے نیند کی حالت میں اس کو عارضی طور پر روکا جاتا ہے واپس پھر آ جاتا ہے جب انسان بیدار ہوتا ہے موت کی حالت میں وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا اس کو وہاں روک لیا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جن موت کی حالت میں تو گویا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا چیز ہے جو روکی جاتی ہے نیند کی حالت تو ہمارے سامنے ہوتی ہے نیند کی حالت میں جس کیز کو ہم لائف یا جان کہتے ہیں انسان کی جان یا زندگی یا لائف وہ نیند کی حالت میں وہ تو برقرار ہوتی انسان زندہ ہوتا ہے سارا جسم اس کا اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی سانس آ رہا ہوتا ہے تو گویا اس سے مراد یہ جو چیز کہی ہے روکی گئی ہے یہ انسان کی جان یا زندگی نہیں ہے وہ تو نیند کی حالت میں بھی برقرار ہوتی ہے کیا چیز نیند کی حالت میں نہیں ہوتی انسان کا شعور نہیں ہوتا کانشیسنس نہیں ہوتی گدار ہوتا ہے تو وہ واپس آ جاتی موت کی حالت میں وہ یہاں اس مردے کے ہاں پھر واپس نہیں آتی اس کو روک لیا جاتا ہے تو گویا وہ شعہ جس کی روح سے انسانی ذات کا فرمائی کرتی تھی وہ ایک شعہ ہے جو نیند کی حالت میں کام نہیں کر رہی ہوتی انسان کا شعور کام نہیں کر رہا ہوتا کانشیسنس کام نہیں کر رہی ہوتی اسے روکا جاتا ہے تو نظر یہ آیا کہ نیند اور موت ان کی حالت یقصہ ہی ہے اس فرق کے ساتھ کہ نیند کی حالت میں جسم انسانی کو زندہ رکھا جاتا ہے جسم انسانی کو تاکہ وہ شعور جب واپس آئے تو وہ اسی طرح سے کار فرما ہو جیسا کہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے جسم انسانی زندہ ہوتا ہے انسانی شعور جو ہے وہ موتن ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے انسان تو جسم تو زندہ پہلے ہی تھا پھر شعور کام کرنے لگ جاتا ہے موت کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسم زندہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اصل شعور جو تھی وہ تو انسان کا شعور تھا نیند کی حالت میں بیداری میں وہ واپس آ جاتا ہے موت کی حالت میں ہم روک لیتے ہیں اس کو کہ اب یہ اس فرد کی زندگی کا ایک دور دور نہیں بلکہ ایک ایک اس کو مقام بھی نہیں کہا جا سکتا بڑی مشکل ہے الفاظ کے لیے میٹافیزس کے لیے الفاظ نہیں صحیح مل سکتے انسان کو اس کے لیے ایک دنیا اور ہے ایک جہان اور ہے اس کو وہ آخرت کہتا ہے شعور وہاں کام فرما پھر ہوتا ہے اس فرد کا جو یہاں جس کا جسم یہاں مار چکا ہوتا ہے اس فرد کا وہ شعور یا اس کی ذات نہیں مار چکی ہوتی وہ زندہ رہتی تو دو باتیں ہوئیں ایک تو وہ کہ موت کی حالت میں جو وہاں چلی جاتی ہے چیز وہ اس دنیا میں پھر واپس نہیں آتی لہذا یہ تناسخ کے مسائل مرنے کے بعد یہ چیز کہ پھر اس دنیا کے اندر آ جانے والی بات جو رہتا تھا کہ جی وہ پھر وہاں سے آ گیا اور اس نے یہ باتیں کی وہ ساری چیز غلط ہے وہ کہتا ہے یہ شعور واپس نہیں آتا اس دنیا کے اندر پھر شعور مرتا نہیں یا فنا نہیں ہوتا وہ زندہ ہوتا ہے موت کی حالت میں وہاں ہوتا ہے نیند کی حالت میں واپس آ جاتا ہے تو زندگی انسان کسی طرح برقرار رہتی ہے اور زندگی نام ہے شعور انسانی کا ذات انسانی کے زندہ رہنے کا لفظ یہاں یا توفہ ہے توفہ کا لفظ جسے ہم وقعات کہتے ہیں یہ عجیب زبان ہے یہ عربی کی یہ صرف انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے حیوانات کے لئے یہ لفظ نہیں بولا جاتا یا توفل انفس جو کہا ہے اس نے یہی سے یہ بات کہہ دی کہ یہ ہیوانوں کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے انسانوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ لفظ یا توفہ ہی نہیں آساکتا کیا بات ہے اس زبان کی کیا بات ہے حالانکہ ہیوان ذیہایات تو ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں انسانوں کی طرح لیکن ان میں شعور نہیں ہو سیلف کانشیسنیس نہیں ہوتی وہ سمپل کانشیسنیس ہوتی ہے جو ہیوانوں میں ہوتی ہے یہ تیز صرف انسان کے لئے ہے اور یہی تیز ہے جو انسان کی ذات یا اس کی خودی کہلاتی ہے جو مارتی نہیں ہے موت سے یہ نید اور موت کی حالت میں یہ جو تشابہ قرآن نے بیان کیا ہے مماثلت بیان کی ہے میں نے کہا ہے نا کہ اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اور اس ریسرچ میں ڈریمز کے متعلق تو پھر ایک نئے باب کھل رہے ہیں خوابوں کے متعلق کہ شعور نہیں ہوتا تو یہ خواب کیسے آتا ہے جی نہیں ساپ درس میں ہمارے ہیں سوال نہیں میں یہاں رہتا ہوں سارا آفتہ یہاں بیٹھا رہتا ہوں جو کچھ پوچھنا ہو جب جی چاہے آئیے پوچھئے درس کے اندر انکتا ہو جاتا ہے باقیوں کے متعلق تسلسل ٹوپ جاتا ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ عجیب عجیب گوشوں میں ہو رہی ہے اور یہ بڑا اہم گوشہ ہے ان کے نزدیک بہرحال ہمارے نزدیک یہاں یہ اہم گوشہ نہیں کہنے کی بات تو میرے یہ تھی صرف کہ قرآن کہتا یہ ہے کہ نیل اور موت کی حالت میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے ہمیں اور وہ ہے کہ اس میں شعور نہیں رہتا باقی زندہ تو ہوتا ہے وہ انسان شعور اسے نہیں ہوتا لیکن وہ شعور ٹیمپریریلی آرزی طور پہ موطل ہو جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے بیداری کی عالم میں اور موت کی عالم میں وہ کہتا ہے کہ وہ دونوں شعور اس حالت میں بھی اس حالت میں بھی شعور تو ہمارے پاس ہوتا ہے موت کے اس صورت میں ہم اس دنیا میں اسے اس لسم میں واپس نہیں بھیجتے تو گویا یہ جو ہے موت اور نین کے اندر مماسلت اتنی سی وہ اتنی سی ہے یہ عارضی طور پہ تعطل ہوتا ہے شعور کی کارفرمائی کا موت کی صورت میں وہ شعور واپس اس جسم میں نہیں آتا ہے اس کے اعتبار سے تو وہ مستقل طور پہ الگ ہوتا ہے لیکن فنا نہیں وہ ہوتا وہ موجود رہتا ہے تو اسی لئے سمجھانے کی کوشش کی اقبال نے اس کو اس چیز کے اندر کے خواب را مرگ سبق دان مرگ را خواب گران نین کو تم چھوٹی سی موت سمجھو موت کو بڑی سی نین سمجھو تو کہا یہ گیا ہے قرآن کریم نے کہا یہ ہے فَيُمْسِ قُلَّتِ قَدَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَىٰ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ عَجْلِ مُسَمَّ ایک وقت موئینا کے لیے وہ نین کی حالت میں جو بیلاری ہوتی ہے شعور کی واپسی ہوتی ہے ایک وقت موئینا تک کے لیے وہ یہاں تار فرمار رہتا ہے حیاتِ آخرت جو ہے اس کی کنہ اور کیفیت کی اس قسم کی ہے قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس کی کیفیت اور کنہ کو نہیں سمجھ سکتے دلائل کی روح سے یہ سمجھ سکتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ملتی ہے مل سکتی ہے اس پہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ یورپ کے مفکرین یا یہی علماء نفسیات وغیرہ جو ہیں وہ اب اس چیز پہ پہنچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کنٹینیو کرتی ہے تسلسل حیات تک پہنچی ہوئے ہیں یہ سروائیول جسے ان کے ہاں یہ دو ترمز ہیں ایک تو سروائیول ہے ایک امورٹیلیٹی ہے محض زندگی مرنے کے بعد اور دوسری حیاتِ ابدی محض زندگی تک تو بہت پہلے پہنچ چکے ہوئے تھے اب یہ امورٹیلیٹی تک پہنچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی یعنی زندگی کے اندر تسلسل ہے اور یہ تسلسل اسی کانشسنس یا شعور کا تسلسل ہے جسے وہ بانتے ہیں اس لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کے تمام اپنے خیالات اپنے عزویں خیالات جتنے بھی یہاں کے ہیں وہ ساتھ لے کے جاتا ہے کیونکہ شعور وہاں موجود ہوتا ہے قرآن کریم نے اس حیات کے متعلق تو یہ کہا کہ وہ کس قسم کی ہے یہ تو نہیں سمجھ سکتے مثالوں سے اس نے سمجھایا ہے لیکن اس پہ تو زور دیا ہے کہ یہاں کے تمام یاد داشتیں حافظہ میموری واقعات تعارف ایک دوسرے کے ساتھ یہاں کی عارضویں یہ خواہشات ان کے احساسات ان کی یاد داشت وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ وہاں موجود ہوگا تمہارے پیئے ایک لفظ شعور سے یہ چیز ساری آ جاتی ہے یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے خواب میں نین کی حالت میں کچھ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا کوئی چیز بھی ہمارے ہاں اندر موجود جیسے نہیں ہوتی بیداری کے بعد ہر چیز واپس آ جاتی ہے کیا چیز ہوتی ہے جو واپس آتی ہے جو اپنے ساتھ ہمارے حافظے کو لاتی ہے احساسات کو لاتی ہے جذبات کو لاتی ہے حصیات کو لاتی ہے کیا چیز وہ ہوتی ہے شعور جیسے کہا جاتا ہے لفظ ہے یہ کانشسنس سے کہا جاتا ہے وہ جو ہی نیند کے بعد واپس لوڑتی ہے یہ ساری چیزیں انسان کی اندر آ جاتی ہیں جو ایک لمحہ پہلے اس میں موجود نہیں تھی قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم یہ نیند کی حالت میں محسوس کرتے ہو کہ کوئی چیز نہیں تھی یوں ہی وہ شعور واپس آیا یہ ساری چیزیں واپس آ گئیں تو یہ شعور موت کے بعد یہ شعور جو ہے تمہارا وہ مادون نہیں ہو جاتا وہ فنہ نہیں ہو جاتا وہ محفوظ ہوتا ہے اب یہ چیز کہ جس وقت وہ کارفرما پھر دوبارہ ہو جاتا ہے یہ ہم کر دیتے ہیں اس کو تو جس طرح نیند کے بعد وہ شعور واپسی کے بعد اپنی تمام احساسات کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے حافظے کو لے کے آتا ہے موت کے بعد بھی جب وہ شعور کارفرما ہوگا تو اسی طرح سے ساری چیزیں وہ ساتھ لے کے آ جائے گا کس سطح پہ قرآن یہ بات سمجھاتا ہے موت کے بعد کی زندگی کے متعلق یہ چیزیں کہ ایک 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 صرف واقعہ ہی نہیں ایک ایک احساسات احساس بھی وہاں موجود ہوگا تمہارے ہاں کا یاد ہوگا تعرف ہوگا ایک دوسرے کو دن میں گزرنے والے خیالات تک کے معلوم ہوگا اور ایک لفظ قرآن نے بات بتا دی کہ جب شعور واپس آ جائے گا تو یہ تمام چیزیں لفظ ایک ہیں جو کامیاب نہیں ہوتی ہیں یہ تمام نتیجہ خیض ہوں گی اور انسان کو ان کے نتائج بھوغت میں پڑھیں گے اس زندگی کے اندر اگر اس کا واقع نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی زندگی آگے چلتی ہے اور یہ سب چیزیں انسان کے سامنے آئیں گی ان کے نتائج اسے بھوغت میں پڑھیں گے بعد تو وہ یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا یہ ہے لیکن اس زمن میں وہ جو اشارتن بھی بات کہہ جاتا ہے علم اور فکر کی دنیا اس کو لیتی ہے اور وہ مہوے حیرت رہ جاتی ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کی دنیا کے اندر یہ چیزیں کوئی انسانی ذہن اور انسانی فکر نہیں کہہ سکتا تھا تو کہنا وہ یہ چاہتا تھا جو پہلی آیت جو تھی جس کا جی چاہے سی ہی راستہ اختیار کرے جس کا جی چاہے غلط راستے پہ جا پڑھئے اس کے اختیار کی بات ہے یہ چیز ہے جو اس نے کہی کہ یہ نہ سمجھو کہ اپنے اختیار و ارادے سے ہم نے کوئی اگر غلط کام یا اس قسم کی چیزیں کی جو ہمارے لیے قیدہ مند دوسروں کے لیے نقصان رسان تھی ہم نے ظلم کیا استبداد کیا غلط راستہ اختیار کیا تو کوئی بات نہیں مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے صحیح راستے پہ چلنے والا بھی مر جائے گا غلط پہ چلنے والا بھی مر جائے گا یہ جاتے مٹھا اگلا کنٹ اٹھا اسی بات ختم ہو جائے گی آپ دیکھئے اس میں ربط کتنا ہے اس آیت کی اندر اتنی عظیم بلاند علمی سطح پہ گفتگو ہو رہی ہے اور مقصد اس کا یہ کہنے کا ہے جو پہلی آیت میں تھا کہ اختیار و ارادہ دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ محض بلاندی کے لیے ایک چینج واقعہ ہو گیا تمہارے اندر حیاتی آتی طور پر ایک تبدیلی ہو گئی وہ یہ ہے کہ تم ذمہ دار ہو اپنے تمام عمال کے خیالات تک کے عرضوں تک کے خاشات تک کے اور یہ خیال اگر تمہارے دل میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد تو معاملہ ختم ہو جائے گا یہ بالکل غلط چیز ہے اور سمجھایا کس انداز سے ہے نیند کا عالم سامنے لائے ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں ہم پہ بیٹتی پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہوئی تھی اس دوران میں نیند جسے ہم کہتے ہیں وہ مردہ اور یہ سویا ہوا انسان اگر یہ ذہن میں نہ ہمارے ہو کہ اس کی نبز چل رہی ہے سانس لے رہا ہے تو وہ دونوں یقصہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا چیز نہیں ہوتی شعور موتل ہوتا ہے شعور واپس آتا ہے تو ہر چیز واپس آتا ہے اس کے آتی ہے تو کیا یہ رہا ہے کہ یہ شعور جو ہے نیند کی حالت میں واپس آ جاتا ہے موت کی حالت میں اس دنیا میں اسے واپس نہیں بھیجا جاتا وہ حیات آخرت کے اندر کار فرما ہوتا ہے تو جس طرح نیند کے بعد شعور اپنے تمام احساسات اور حافظے کو ساتھ لاتا ہے اسی طرح سے موت کے بعد بھی جب یہ شعور کار فرما ہوگا تو یہ ساری جیزیں تمہارے ساتھ ہوں گے یہ کہنا کہتا ہے وہ اسی لئے اس نے یہ کہا ہے یعنی جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ مقصود بزاد نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھانا چاہتے تھے تم کو کہ شعور موت میں اور نیند میں فرق کیا ہوتا ہے شعور کیسے بیدار ہوتا ہے یہ بات نہیں یہ تو ایک علامت تھی نشانی تھی اصل بات کے سمجھنے کی ہے تو غور و فکر سے اصل بات یہ ہے جو سمجھانے کی ہے ہمارے نزدیک کہ موت کے بعد یہ نہیں کہ انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ چیز ہے نا جو یورت کے میٹیریلیسٹک کانسیپٹ جسے مادی تصور حیات کہتے ہیں اس نے یہ چیز پیدا کی تھی نا کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں اس زمانے میں وہ لے کے آتے تھے کہ یہ برین انسان کا جو ہے اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور موت کے بعد تو جس طرح سے اور ہڈیاں وزلات انسان کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے یہ برین بھی ختم ہو جاتا ہے برین ختم ہوا کانشیسنیس گئی حافظہ گیا معاملہ ختم ہو گیا انسان ختم نہیں ہو گیا یہ کانسیپٹ تھا قرآن نے جو پیغام دیا تھا وہ یہی ہے کہ موت کے ساتھ انسان کا فرد کا خاتمہ نہیں ہوتا یہ آگے چلتا ہے اپنی انفرادیت انڈیویجویلٹی کو ساتھ لیے ہوئے اور یہ جو شبہ پڑتا ہے تمہارے ہاں کہ صاحب یہ دماغ یا برین سا اس کے سیل تھے وہ اسی قسم کی میٹیریل چیز تھی جب باقی جسم گل سڑ گیا ہڈیاں ہو گئیں ریزہ ریزہ ہو گیا وہ بھی ہو گیا پھر کہاں کی زندگی کہاں کا آفضہ کہاں کا مواخضہ کہاں کے احساسات یہ چیز ہے جسے قرآن بار بار یہ مختلف انداز سے سمجھاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور جیسا میں نے ارز کیا ہے اور وہ اس سطح پہ سمجھا رہا ہے عام سطح کی اوپر تو اس نے اس زمانے کے بدو کو بھی سمجھایا آج کی سطح کی اوپر وہ رائس وغیرہ کو بھی سمجھا رہا ہے یہ وہاں کے بلند تنی فلسکرز میں ہیں یہ لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں یہ تو فوت ہو گیا ہے اس کے بعد اب اور آگے بڑھ رہے ہیں اس سطح پہ بھی یہ سمجھا رہا ہے اور آج جیسا میں نے کہا ریسرچز پہ ہو رہی ہے کہ نین کی عالت میں کیا کیا چینجز ہوتے ہیں کیا کیا چیز باقی ہوتی ہے کس طرح سے وہ واپس آتی ہے کیوں کس طرح وہ شعور واپس آتا ہے یہ سب کی جنہیں آ جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس بات میں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے یہ سمٹومیٹک تیز ہے وہ کہتا ہے یہ مخصود میں ذات نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے بات وہ یہ کہہ رہا تھا معاف رکھئے بنیادی چیز تو وہی تھی کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا جو غلط راستے پہ چلے گا اس کا نقصان اس کو پہنچے گا نصح آپ کے سامنے ہوں اور تھوڑی سی بھی عربی زبان جانتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبان کتنی عجیب زبان تھا یہ فَمَنِهْتَدَا فَا لِنَفْسِهِ یہ لام ہے اس کے لیے لِنَفْسِهِ اور اگلے میں ہے مَنْدُ اللَّ فَاِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا یہ پریکوزیشن جو ہے اس زبان کے اندر یہ بڑی اہم ہے یہ لام جو آتا ہے یہ فائدے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے اور یہ جو علا آیا ہے عام طور پر جو نقصان کے لیے چیز ہوتی ہے اس کے لیے یہ آتا ہے یعنی وہ یہ نہیں اس نے کھول کے بتایا کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا اس کا نقصان اس کا ہوگا زبان کے اعتبار سے وہ جو ایک حرف لائیا ہے اس حرف میں یہ چیز موجود ہے کیوں قرآن سمجھ میں آتا ہے عزیزہ نمان اب یہ بات کہ ہر فرد کو اس کے عامال کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا عمیت تخضو من دون اللہ شفاہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر فرد کو نہیں جیسا یہاں بھی سفارشیں چلتی ہیں حمایتی لوگوں کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے وہ اس طرح بچ جاتا ہے یہ غلط یہ لوگ یہ تصور کیے بیتے ہیں کہ اسی طرح سے وہاں بھی معاملہ ہوگا سفارشوں سے بھی بچ جائیں گے شفاہ جیسے کہتے ہیں دوسرے کوئی ساتھ لے کے بھی چلے جائیں گے کہ اس کا علیہ آز ہو جائے جاتے کہتے ہیں بڑے بڑے مقربین بارگاہ الہی اور علیاء کرام جو ہے وہ بھی بخشوا دیں گے خدا کے حضور جائیں گے یہ تصور ہے ان کا سوچو تو صحیح جن کے مطلق یہ ذہن میں لیے بیٹھے ہیں خواہ وہ دیوی دیوتا ہوں یا اس دنیا کے یہ بڑے بڑے ان کے ذہنوں کے اندر جو بڑے بڑے بزرگاہ بڑے بڑے مقربین ہیں وہ ہوں کہا سوچو تو صحیح کہ انہیں ذاتی طور پر کیا قدرت حاصل ہے ان کی پیدائش ان کے اپنے ارادے سے نہیں ہوئے ان کی زندگی ان کے اپنے خود صافتہ قوانین کے قابع نہیں چل رہی ہے یہ ساری خدا کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے تاہا اس قسم کے لوگ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تو وہاں کے آپ بخشوا لیں گے اور وہ ان کے نتائج سے ان کو ایسا کر لیں گے کہ وہ محفوظ رہن جائیں ان تباہیوں سے کیا کہتے ہیں اور پھر ایسے لوگ کے لا یا خلون اور یہ عجیر چیز کہی ہے عام طور پر ہمارے ہاں یہ جو پیر صاحبان ہوتے ہیں لا یا خلون آپ دیکھیں گے بہت کم ان میں ایسے ہوتے ہیں جو سمیدار بھی ہوں ان کا سمیدار ہونا بھی ضروری نہیں ان کا باعلم ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا کہا یہ تیزے ذنوں کے تم اندر لیے بیٹھے دیوی دیوتاں اور یہ بوت اور دیتارے اور یہ فرشتے اور یہ جنات اور پھر یہ بڑے بڑے آپ کے ہاں کے مقرب اور یہ اس کے ہاں کے آپ کے پتانے طریقت جن کے متعلق ذن میں ہے کہ یہ سارے بخشوا کے کیا سمجھ رہے ہیں تم خدا کے مقابلے میں اس کا قانون تو بڑا اٹل ہے قُلِّ اللَّهِ الشَّفَاتُ جَمِيرٌ قَتْلًا نہیں کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اقتدار کسی اور کو آسل نہیں یہ تو خدا کا قانون ہے اس کے مطابق زندگی بسر ہوگی وہی ساتھ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہوگا اگر وہ ساتھ چھوڑ دے گا کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْبِ قَائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار اختیار صرف اس کے قوادین کا ہے اور ہر شخص کا قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے اس کی مملکت کے احاطے سے کوئی باہر جا نہیں سکتا جہاں جی چاہے بھاگا پھرے انسان وہ وہاں سے قانون مفافات کی حد اور زند سے باہر جا ہی نہیں سکتا بلکہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا راجعون اور ترجعون اس کے معنی یہ ہوتا ہے جیسا یہ اشتہاری مجرم ہوتے ہیں نا مفرور بھاگے پھرتے ہیں کئی کئی سال تک بھاگتے رہتے ہیں اور کبھی آتا ہے نا کہ پھر وہ خود ہی حاضر ہو گیا قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہمارے بھاگے ہوئے مجرم ہوتے ہیں اس قانون کے ابلی طور پر وہ بھاگے نہیں رہتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں در حقیقت ان کا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے یہ بھی کہانیاں ہیں نا وہ مشہور کے ساری رات وہ چلتے رہے صبح اٹھ کے انہوں نے دیکھا تو وہی کے وہی تھے تو قرآن یہ کہتا ہے سمجھانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں اس سے دور نکل جائیں گے اس کے دائرے اور احاطہ سے جوریس ڈکشن سے غلط کہہ رہے ہیں ان کا تو ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے اور اگر یہ چیز اس زندگی میں وہ سمجھیں بھت رہے ہیں تو انسان کا ہر قدم ہر سانس موت کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے نا وہ موت کو قریب کر کر دیتا ہے تو سمجھانے کے لیے یوں سمجھئے نا کہ ہر زندہ انسان اس کا ہر قدم موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس نے کہا ہے کہ یہ جو سمجھتے ہو کہ موت سے معاملہ ختم ہوگا ختم نہیں ہوگا وہ تو اور تیز ہو جائے گا وہاں تو یہ نتائج اوہر کر تمہارے سامنے آئیں گے برے اور تیل جائیں اس لیے انسان بھاگ کے نہیں کہیں جا سکتے عزیزان امن یہ ایک ہی پیغام ہے قرآن کا ایک ہی تعلیم ہے قرآن کی یہی ہے جس پہ اگر بنیادی طور پر اس پہ ایمان یعنی یقین محکم حاصل ہو جائے یہی مقصود ہے قرآن کی تعلیم کا پھر انسان نہ ذاتی طور پر غلط راؤ ہو سکتا ہے نہ ان انسانوں کا معاشرہ یہ اس کے بعد اور تباہیاں لاسکتا ہے جو دنیا میں عام ہو رہی ہیں یہ صرف اس لیے عام ہو رہی ہیں کہ انسان کو اس تیز پر یقین نہیں رہا کہ میں نے مجھے اپنے ہر عمل کا حتیٰ کہ ہر خیال تک کا بھی نتیجہ بھگتنا یہ یقین نہیں رہا اس دور میں تو کہیں بھی یقین نہیں نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیدار کہنے کے لیے تو ہم سکوئی تھے ہیں کہ مسلمان وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں لفظ ہے ایک ہم نے جو سیکھ لوکا ہے دوراتے رہتے ہیں ایمان رکھتے ہیں میرا ایمان ہے جی مرنے کے بعد ایمان کے معنی یہ ہے کہ کیا یہ احساس بھی تجھے ہے کہ یہ کچھ تو کر رہا ہے اس کا معافضہ ہونا ہے اس کا نتیجہ بھگتنا ہے تم نے ہے یقین اس کا کسے یقین ہے اس کا ہر غلط کام کی اوپر اس کی توجہ اس طرف چلے جاتی ہے کہ پولیس کی گریفت میں نہ آ جاؤں اس کی تدویر کر لے تو راوی عیش لکھتا ہے گریفت میں بھی آ جائے تو آگے یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے معاملے میں ایسا کچھ کر لیا جائے یا رشوت دی جائے یا سفارش لڑائی جائے وہاں سے جھو جاؤں کسی طرح سے انتہا بھی اگر ہو جائے جیل میں بھی بھیجے جائے تو دروگے کے ساتھ ایسا انتظام کر لیا جائے کہ جیل کی اندر باہر کی نسبت زیادہ آسائش میں یسر ادھر جائے گا ماننے والوں کا بھی ایک ہی چیز ہے جس کی کمی ہے آج دنیا کی اندر اسی سے سنس آف ریسپونسیبلیٹی آتی ہے انسان کا ذمہ داری کا احساس پیدار ہوتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے پولیس والے کی نگاہ سے بھی میں چھوٹ سکتا ہوں عدالت سے بھی شاید چھوٹ سکتا ہوں دروگے میں سے سے بھی چھوٹ لیکن اس کے باوجود ایک اور قانون کا دائرہ ہے اس سے نہیں چھوٹ سکتا میرا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے الہ ترجعون اور آگے بعد وہ کہی جس میں ہم سب مبتلا ہیں کہا ہے کہ لہو ملک السباب آتے والے یہ ہے حقیقت اس پہ ہونا چاہیے ایمان کہ کائنات کے اندر اقتدار اور اختیار جو ہے وہ صرف خدا کا ہے کسی اور کا نہیں اور اس کے اقتدار اور اختیار کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ ہے ایمان اسے کہتے ہیں خدا واحد پر ایمان یعنی خدا واحد پر ایمان کہ یہ معنی نہیں کہ میں کہوں کہ اللہ ایک ہے بٹھی تو کیا ہوا جو کسی نے کہا دیا نہیں تین ہیں تو کیا فرق پڑھا ان دونوں کی زندگی پہ توہید کے معنی یہ ہیں کہ اتائد صرف خدا کے قرون کی کسی اور کی نہیں عملاً یہاں قبعی زندگی کے اندر عملاً ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے قانون کی اتائد ہے قانون اس کا یہ ہے کہ صاف سفری ہوا پہ سانس لوگے تو زندہ رہو گے معافت کی لے گا یہ ہے نا موسیقی 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 رکھا جاتا ہے اس قانون کے خلاف چل کے زندہ رہے کے کوئی بتایا تو صحیح قانون ہے نا کہ یہ صاف مسافتہ پانی جو ہے اس پہ مدار ہے زندگی کا اس کے خلاف چل کے آدمی دیکھے تو صحیح اسے تعہید کہتے ہیں صرف ایک قانون یا ایک کا بنائے ہوا قانون وہ کہتا ہے جب تبعیز زندگی کے اندر تم یہ کرتے ہو تو انسانیت کی جو زندگی تو باری ہے اس میں اس چیز کو کیوں گھولتے ہو کہ وہاں بھی اس کے مقرر کیے ہوئے قانون ہیں جو اس نے دیئے ہیں تمہیں اتنے فرق ہے کہ تب ہی قوانین میں تمہارا اختیار یہی ہے کہ نہ جینا چاہو تو مر جاؤ خودکشی کر لو جیتے جی تو اس کے خلاف نہیں جا سکتے یہ قانون جو تمہیں ہم نے دیئے ہیں اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا جی چاہے اس کے مطابق کرو جی چاہے اس کے خلاف کرو یہ تو یقین رکھو کہ خلاف ورزی کرنے سے یہ نہیں کہ میں چھوک جاؤں گا اس کا خمیادہ بھوگت نہ پڑے گا اور ایک خدا کے قانون کہا یہی ہے ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو مانتے ہی نہیں ہیں خدا کو نہ ماننے کے معنی ہے خدا کے اس قانون کو نہیں مانتے جو انسانوں کی زندگی سے متعلق ہے تب ہی زندگی کے قوانین کو تو وہ ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں مغرب والے ہم تو قدم قدم پہ اور اس کی بے اتیاطی بڑھتے ہیں وہ بڑی اتیاط اور اس میں اتنی ریسرچ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن جتنی ریسرچ ادھر اور جتنا اتیاط ادھر بڑھتے رہے ہیں اتنی ہی ادھر سے وہ غفلت تظاہل اور تغافل بڑھتے رہے ہیں اس لئے تب ہی زندگی جو ہے وہ تو اتنی اصائشوں کی زندگی ہو گئے انسانیت کی زندگی جو ہے وہ جہنم کی زندگی ہو رہی ہے ایک تو وہ ہیں جو میں نے کہا ہے کہ مانتے ہی نہیں ہیں اس طرح ہمیں ان کو آپ کافر کہنی دیئے ایک دوسرے ہیں کہ وہ کچھ خدا کے قانون کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں اور بیچ میں انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو بھی لے آتے ہیں اسے شرک کہا جاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ کفر بھی اپنے نتائج رکھتا ہے تب ہی زندگی کے اندر اسے ہی یہ فیزیکل لائز کے قوانین کے تابع بھی جو زندگی بسر کرے گا ایک فرد کرے گا تو صحت مند رہے گا قوم کرے گی تو فطر کی قوتوں پہ وہ وہ مسخر کر لے گی اس کو بھی زندگی اس تب ہی زندگی کی خوشگواریاں تو آصل ہو جائیں گی کفر اپنا نتیجہ رکھتا ہے اس کے مقابلے میں کہا کہ ایمان یہ نتیجہ رکھتا ہے کہ تب ہی قوتوں کو مسخر کر کے خدا کے قانون کے مطابق ان کا استعمال کرنا یہ ہے ایمان کی زندگی لیکن بہرحال کفر میں تب ہی زندگی کی خوشگواریاں تو حاصل ہو جاتی ہیں اور یہ جو چیز ہے شرک وہ کہتا ہے یہ تو مخلوط راج ہو رہا ہے صبح اٹھتے ہو تم ایلو پیتر کی ایک دوائی پی لیتے ہو گھنٹے بھار کے بعد تم جنانی کی پوڑیا پھانکتے ہو پھر اس کے بعد وہ پیتر کی دو گولیاں لے لیتے ہو پھر ٹونٹ کرانے چلے جاتے ہو دم کرانے چلے جاتے ہو یہ کچھ کر رہا ہے میں شام کو پوچھو مریض کا حال کیا ہوگا یہ جو چیز ہے کہ خدا کا قانون بھی ساتھ اس کے آقام بھی ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بھی ساتھ اور پھر ان دونوں کے اندر یہ بھی نہیں کہ دونوں کی سیسیت ایک قسم کی رہے عجیب آیت آئی عزیزہ نمان دیکھئے کہاں آیا ہے یہ اصل چیز وہی آخرت پر ایمان کی تھی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونَهِ اِذَا هُمْ يَسْتَرْكِرُونَ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی قفیت پر یہ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ یہ جو ان کے انسانی خدا ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اتنے معبوب ہو جاتے ہیں ان کی اقیدت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے خدا کے مقابلے میں کہ ان لوگوں کے سامنے بڑی غور طلب ہے چیز عزیزہ نمان یہ جو مقام آ رہا ہے اب ہم جسے عالم اسلام آپ کہتے ہیں یہ مسلمان کی زندگی کہتے ہیں ہم اس پہ آ رہے ہیں کفر پہ نہیں آ رہے ہیں کہا قیفیت یہ ہے کہ ان کے سامنے جب خالص خدا واحد تنہا خدا کی عطایت کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے سینے مقابلے میں لگ جاتے ہیں اس میں نفرت اور عداوت کے شولے بھڑت میں لگ جاتے ہیں مو بسور لیتے ہیں اور جب اس کے ساتھ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان کے بڑے مقابل ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتی ہے کہ سوال اللہ صاحب کیسی اچھی بات کہہ رہی ہے دیکھا نا اب ٹھیک ہوئی نا خالص خدا کے قانون کے مطابق نہیں کام چل سکتا صاحب زندگی تعلی نہیں سکتی آپ نے جو کہا ہے نا وہ اس کے ساتھ یہ ملانے پڑھتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اگر خالص خدا کے قانون قرآن کی طرف دعوت دیجئے جابی چلوں کہنے نہیں نا دے اندہ بالوخدیاں آگیاں عجیب قرآن کی یہ عرضی زبان کا لفظ ہے جس میں کہتے ہیں نا وہ صاحب سپول یہ صاحب کی طرح سکیمتے ہیں رہو ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہیں یا اللہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے کہنے یہ کیسی دن کی ہو جاتی ہے اور جب اس کے ساتھ ان کے جو مقرد ہیں جن کو یہ اپنے ہاں مانتے ہیں بڑے بڑے بدور اس کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کیا؟ اب تیک معاملہ بڑا کیوں عزیز آنے مند؟ دو تین آیتیں ساتھ ملائیے تو بات یہاں تو یہ تھا کہ جب خدا واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی قفیت یہ ہو جاتی ہے نفرت اور علاوت کے بات افر دے خدا واحد کیا معنی خدا واحد کے؟ میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کریم اپنے آپ کو تصریف آیات پر سمجھاتا ہے دوسرے مقام پر آتا ہے تو اس کی وضاحت کرتا ہے یہ ہے سترہ بٹا چھالیس یہاں بات صاف ہوگی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ نَفُوَا یہ آگیا ہے کہ جب تو خدا کا قرآن میں ذکر کرتا ہے قرآن کی روح سے ذکر کرتا ہے تو اب نظر آگیا کہ خدا واحد کے معنی ہے خدا کی کتاب واحد کی تعلیم اور اس کی اطاعت اور اس کے قوانین خالص قرآن کے قوانین یہاں اسی لئے اس نے اس کی تفسیر میں اس کی تشریح میں یہاں یہ کیا ہے کہا ہے ذکرتا وہاں یہ تھا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ لفظ وہی ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ نَفُورًا نفرت سے مو موڑتے ہوئے یہاں بات چلے جاتے ہیں کہ خالص قرآن کی بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں کچھ اور ملاتے یہی ہو رہا ہے نا عزیز آنے من تمام آپ کے ہاں عالم اسلام جو خدا پر ایمان رکھ رہے ہیں پورے عالم اسلام میں خواہ وہ نوے کروڑ ہیں ایک عرب ہے یہ جتنی بھی عبادی ہے کوئی ایسا مقام ہے جہاں قرآن خالص کی عطائق بھی ہو رہی ہو کسی حکومت کسی مملکت کسی معاشرے میں کفر نہیں ہو رہا انکار نہیں ہو رہا لیکن یہ بات نہیں ہو رہی ہے اس سے بھی واضح تر الفاظ میں نے عرض کیا ہے عزیز آنے من کے قرآن کے مقامات کو لائیے سامنے وہ خود واضح کرتا چلا جاتا ہے اپنی بات یہ اس لیے ہے کہ جب خدا واحد کی طرف دعوت دی جاتی تھی تمہیں تم اس سے انکار کرتے تھے یعنی واحد خدا واحد سے انکار کرتے تھے اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا جاتا تھا تو پھر تم ایمان لاتے تھے کہ ہاں یہ اسلام ہے ایسا جس پہ ایمان لائے جاتا تھا اسلام مرکب ریفرینس چالیس بٹا بارہ شکریہ این یو شرک بہی تومنو اب جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے معنی حقام خدا وندی کی اطاعت ہے قرآن کی اطاعت ہے اگلے لفظ سن لیجئے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ حقِ عقومت صرف خدا کو حاصل دی حکم صرف اس کا چلتا علی جن قبیر کیا بات ہے انتہائی سورنٹی جسے آپ کہیں گے اقتدار مطلب بلانتری اقتدار جس سے اوپر کوئی اور نہیں ہے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ یہ ہے چاریس پٹا بارہ بات صاف ہو گئے یزیزہ نے مانگ کہ خدا کی کتاب خالص کی اطاعت کے متعلق کہا جائے تو نفرت اور عداوت کے جذبات دماغوں کے اندر بھڑکتے ہیں جب اس کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو شامل کر دیا جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تھی اسلام اس پہ کوئی اطراز نہیں ہو رہا اور آہستہ آہستہ پھر وہ بات یہ ہو جاتی ہے جیسے کہا تھا کہ وہ خدا والی بات تو وہ پیچھے چلی جاتی ہے اور یہ وہ جو اپنے زیادہ مدد وہ لوگ جن کا اعتقاد ہمارے دینوں کے اندر ہوتا ہے ہمارے مقتداء جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اُبھر کر سامنے آتے ہیں اس لیے کہ انسان محسوسات کا خوگر ہے محسوس چیز جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتی ہے اس کے خدا تو پھر بھی ایک ذہن کی چیز ہے تصور کی چیز ہے عدیبے کی چیز ہے قرآن کریم بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ محبوب و مرغوب ہوتی ہیں انسان کی نگاہوں کے اندر خدا کے خلاف شراحے میں گھڑا ہوا بھی کوئی جتنی جی جائے بکواس کر دے پاس سے گزر جاتا ہے مسلمان کسی ایسی شخصیت کے متعلق جس کا یہ تقاد ان کے دل میں ہے اس کے متعلق ایک لفظ کہا کے دیکھئے گردن اتار دیتا ہے تو پہلی تیز تو یہ ہے کہ خدا واحد جو ہے قرآن کا خالص نام لیا جائے تو اس کے خلاف عداوت و نفت کوئی نہیں سنتا سات آروں کو ملا دیا جائے تو بہت خوش ہوتے آہستہ آہستہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا والی بات تو پیچھے چلی جاتی ہے اور شخصیتوں والی بات جو ہے یوبر کے سامنے آ جاتی ہے تو خدا کا نام پھر تبرکن لیا جاتا ہے اور خالصا عمل انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور احکام کا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ اس کے بعد جرم ہو جاتا ہے صرف خدا کے متعلق کچھ کہنا مثال ہے تمہیں اس کی بہت دے سکتا تھا وقت نہیں نہ ضرورت ہے ہمارے اسی دور میں یہ دیکھئے خالص خدا کے متعلق خدا یا قرآن کی دعوت دینا اور کہنا کہ اس کے قانون کی اطاعت کرو ہمارے ہاں یہ جرم بنا دیا گیا ہے پہلے یہ چیز نظری طور پہ آ رہی تھی اس دور کے اندر یہ چیز بڑی ہی زیادہ آگے بڑھ گئے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بحث ہو رہی تھی کہ اسلام میں غلامی جائز ہے یا نہیں باس یہ چھیڑی اس کے بعد تو میں نے بہت کچھ لکھا اس کے مطلب مولانا اسلم جہراج پولی علیہ الرحمہ نے اپنے دور پہ بات سنی قرآن قریب واضح ہے قرآن اور انسان کو انسان کا غلام بنانا ماذا اللہ تصور نہیں کیا جاتا وہ تو محکوم نہیں کسی کو بناتا کسی انسان کا غلام تو ایک طرف رہا وہ تو شرف انسانیت اور حریت آدم کا پیغام لے کے آئے ہوا تھا انہوں نے یہ چیز اپنے ہاں قرآن خالص سے یہ لکھی کہ غلامی کا تصور اسلام میں نہیں کیا جا سکتا یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں یہ کیسے تم غلام اور لونڈیاں آپ نے ہاں جو تم شریعت کے اندر لا رہے ہو کیا سند ہے قرآن کی وہ بہت بڑے قرآنی آدمی تھے اور بڑے ہی علامہ تھے انہوں نے یہ لکھا باس میں لمبی میں نہیں پڑھنا چاہتا مولانا نے خالص قرآن سے یہ کی ثابت کی مرہوم ابولالہ معدودی صاحب نے اس کا جواب لکھا کہ ہمارے اس دور میں ماطل کے سب سے زیادہ مؤید جو تھے یہ بزرگوار تھے جو مرہوم ہو چکے انہوں نے اس کا جواب لکھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف قرآن خالص کی دعوت کے خلاف کیا چیز وہ لکھتے یہ ہیں کہ مولف کی غلطی غلطی کا اصل سبب یہی ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش کی ہے یہ غلطی ہے یہ ہے جی تفہیم القرآن اس کا دووں ان کی کتاب اور اس کا دو سو بانوے صفحہ بحث تو بڑی لمبی ہے لیکن میں صرف ایک فکرہ اس کا کہنا چاہتا ہے کہ مولف کی غلطی یہ ہے یہ اب غلطی ہو گئی مسلمان کی کہ وہ قرآن خالص سے قرآن تابد کرتا ہے کہتا ہے یہ غلطی ہے اس کی یہ دور آگیا انہیں اس دور کا سب سے بڑا عالم مفکر مقنن تکفیر وہ تو ان کے خدا کا اللہ کا شاکار ان کو کہا جاتا تھا مجھے اس سے غرض نہیں آیا ان کے ہاں کے متبعین متقدین جو جیو میں آئے کہیں خدا بنا دیں مجھے کہ مجھے تو صرف یہ ایک فکرہ تھا یہ ذہنیت پیدا ہو گئی ہوئی ہے مولف کی غلطی یہ ہے کہ اس نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون نخص کرنے کی کوشش فرمائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس آزار سال کے انسانوں کے اقوال دے کے ثابت کیا ہے کہ این شریعت کے مطابق ہے قرآن کے نہیں شریعت کے مطابق ہے ایک اور مثال کردہ قوانین ہیں قوانین فقہ جن کو کہتے ہیں ان میں ایک مسئلہ وہ بھی ہے جس کے خلاف یہ لٹس دے کے پھرے ہوئے ہیں آئلی قوانین میں ہیں کسی بچے کا اگر باپ مر جائے یتیم رہ جائے دادا اس کا موجود ہو اور اس کے بعد وہ دادا فوت ہو اور اس کی بڑی جائے دات ہو تو یہ نظر آتا ہے کہ اس بچے یتیم کو اس کے مقابلے میں جو اس کا چچا ہے زندہ اس کا بیٹا اس کو زیادہ کچھ دینا چاہیے یتیم ہے بچارہ محتاج ہے قسم پورس ہے ان کی ذکہ یا شریعت کا قانون یہ ہے کہ اسے معروم کیا جائے گا دادے کی وراثت سے سارا اس کے چچا کو دیا جائے گا اور اس کی بیٹوں کو دیا جائے گا اس قدر پیٹیٹک کیسز سامنے آتے ہیں عزیزہ نے مہم سوچ لیجئے آپ کے ذنوں میں بھی ہوں گے واقعات کہ چھوٹے چھوٹے وہ بچے یتیم رہ گئے باپ مر گیا کوئی پرستان حال نہیں ہے دادا کی پاس اتنی جائے داد ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ یتیم محروم ہو جاتا ہے اس کو کچھ نہیں مل سکتا ان کو سب کچھ ملے گا یہ تو میں نے ابھی بات آپ کو ریزن پر مبنی اصل و فکر پر مبنی کہی اصل کا تقاضی بھی یہ یہ چھوٹ دیجئے قرآن کریم کی نظر سری کے خلاف ہے یہ اس میں بھی بات چلی ہم نے مفصل مفصل طور پر بعد میں لے گا یہاں بھیریے گا یہاں نہیں یہ پڑا جائے گا یہاں اس کا جواب نہیں دیا جائے گا اس کے متعلق کہا گیا صاحب یہ تو قرآن کے خلاف ہے کون سی شریعت ہے جس کے مطابق یہ فیصلے آپ کہتے ہیں کتنے بزید ہیں یہ کہ جب سے یہ قانون بنے یہ آپ کو فیملی لاز جو آئلی قوانین کہہ جاتے ہیں نا یہ اس کا نیک سٹ باست میں بنے تھے خدا خدا کر کے ان قوانین میں یہ شک داخل ہو گئی تھی کہ اس کو بجتین پوتے کو حصہ مل سکتا ہے اس کے خلاف توفان مچایا ہوا ہے کہ ان کو منسوخ کرو یہ یتیم کو کیوں حصہ دیا جاتا ہے جس کا جواب بھی مادودی صاحب فرما رہے ہیں ترجمان القرآن مارچ انیس سو باون میں انہوں نے اس کے خلاف لکھا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سند ان کے ہاں کے قانون کی احکام کی سند کیا ہوتی ہے میں قرآن کیسی آج کی تفسیر میں یہ کہہ رہا ہوں لکھا ہے کہ اگرچہ ابھی تک مجھے قرآن و حدیث میں کوئی ایسا سریح حکم نہیں ملا کہ جس کی روح سے یہ ان کو محروم کیا جائے پوتے یتیم کو نہیں ملا قرآن و حدیث کے کوئی سریح حکم مجھے نہیں ملا لیکن بجائے خود یہ بات کہ فقہائے امت صرف سے خلف تک جس پر متفق ہیں اس کو اتنا قوی کر دیتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے دینا مشکل ہے سند یہ ہو گئی تھا فقہائے امت کیا ایدھارٹی ہے جی کسی انسان کو دوسرے انسانوں کے لیے قانون بنانے کی اور پھر ان کو عبدیت دے دینے کی قیامت تک کے لیے یہ قانون اسلام رہے گا اور اس میں تبدیل ہی نہیں کی جا سکے گی یہ تو خدا کا ہی صرف خدا اپنے حقام کے متعلق لوگ کہتا ہے قمت قلمت و رب کا صدق و عدلم لا تبدیل على قلمات اللہ صرف خدای صفت ہے یہ خدا کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں عبدیت ہوتی ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں خواہ ان کا کتنا ہی بڑا احترام ان کی بزرگی کا ہمارے ذہن میں کیوں نہ ہو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اگر یہ عبدیت سمجھ لی جائے اس کے متعلق کے غیر متبدن ہیں قیامت کا کے لیے تو یہ تو خدای قانون کا درجہ دینا ہے سنر یہ ہے کہ قرآن سے تو مجھے یہ بات نہیں مل رہی ہے لیکن یعنی یہ بات یہ نہیں کہ بات یہ نہیں مل رہی کہ ان کو محروم کیا جائے کہتے ہیں یہ نہیں بات مل رہی قرآن سے مجھے کہ ان کو محروم کیا جائے قرآن کی روح سے یہ نہیں ہے لیکن وہ صلف سے خلق تک تمام فقہہ نے متفق طور پر جب کہہ دیا ہے کہ یہ محروم ہے تو اب قانون یہی رہے گا وہ خدا کا قانون جو ہے اس پر بات ہی نہیں ہے میں تو ایک ایک ریفرنس دے رہا ہوں عزیز آنمن میری تو تیس سال سے ان لوگوں کے ساتھ ہی پہ جھگڑا اسی سے مجھ پہ کفر کے فتوے اسی سے مجھے باطل تراش بنایا گیا ایک ہی چیز ہے تو بابا خدا واحد جو ہے خدا کی کتاب خالصتا جو ہے وہ ہے پہلی چیز سند تو پہلے اس کے اندر سے لائی ہے اب یہ جو چیز ہے کہ نفرت کتنی ہوتی ہے ہم نے کبھی ذکری نہیں کیا آج یہ بات سامنے آگئی قرآن نے جو کہا ہے کہ ان کے دنوں میں نفرت کتنی ہوتی ہے یہ اسی بات کے اندر ہے کہتے ہیں اصل یہ ہے اب سوچئے یہ علمی اور ایک دینی بات ہو رہی ہے جواب کیا دیا جا رہا ہے اصل یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی مقابل میں جو قرآن پیش کرنے والے ہیں یہ لوگ اپنی بحث میں بلعموم بازاری گنڈوں کا سا طرز اختیار کرتے ہیں ان کے مضامین پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ایک غلازت بڑی جھاڑو ہاتھ میں لیے کھڑا ہو اور زبان کھولنے کے ساتھ ہی مخاطب کے مو پر اس جھاڑو کا ایک ہاتھ رسیب کر دے ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے مو لگنا کسی شریف آدمی کے بس کی بات نہیں اور نہ اس کماش کے لوگ اس قابل سمجھے جاتے ہیں کہ ان سے کوئی علمی بات کی جائے یہ ترجمان القرآن مارچ انیس سو باون کے اندر ان لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے جو دعوت دیتے تھے قرآن خالص کے قوانین کی طرف تو قرآن نے جو کہا ہے کہ جب یہ دعوت دی جائے تو ان کے دلوں کے اندر نفرت اور قینے اور دعوت کی ایک جوش مارتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا مظاہرہ کے شکل میں ہو رہا ہے اس سے بڑی گالیاں میں کوئی دی جا سکتے ہیں یہ ہے عزیز آنمان جو قرآن کریم نے کہا پھر سن لیجئے خدا خالص کی طرف دعوت دیجئے قرآن کے احسان کی یہ دعوت کا ذکر دیجئے تو بغض اور نفرت کے جذبات جوش مارتے ہیں کسی نہیں اس کے ساتھ انسانوں کو ملا دیجئے تو بہت خوش ہوتے ہیں اللہ وآلہ فَحَقُّ لِلَّهُمَّ فَاتِرَ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَتِ اَنْتَا تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ کہو ان سے یہ کہہ دو کہ خدا ہی ہے کہ جو اس قائنات کو عدم سے وجود ملایا وہی ہے جس کے قوانین کا اقتدار کار فرما ہے پوری قائنات کے اندر وہی ہے عالم غیب و شہادت جو چیز مشہود ہے اس کو بھی جانتا ہے آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے مزمر چیزوں کو بھی پوٹینشل کو بھی جانتا ہے جو ایکٹرائز ہو جاتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے تمہارے مستقبل کو بھی جانتا ہے ایسی ہی ہستیز قابل ہے کہ وہ قوانین بنا سکے انسانوں کے لئے کہا کہ اعلان کر دو تم اس وقت تم جو جی میں آئے جو جی میں آئے کہہ لو جس کی جی چاہیے اطاعت اختیار کر لو خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی ملا لیجئے لیکن اعلان کرو فیصلہ کرنے والی اتھارٹی بنے گی تو وہ تو جب حضور نے یہ اعلان کیا ہے تو یہ محض نظری اعلان نہیں تھا چند دنوں کے بعد وہ مملکت کو نظام قائم ہو گیا تھا کہ جس میں ہر فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق ہوتا تھا تو گویا آپ نے یہ جو اعلان فرمایا تھا اس پر اسی زمانے میں اسی دور میں عمق ہو گیا تھا فیصلہ اسی کے مطابق ہوتا تھا اسی لئے اس دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا ایک ذابطہ قانون کے تابعے اگر سب رہیں تو وہاں فرقہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک ذابطہ کے تابعے سب رہیں تو فرقے کی یہی شکل ہوگی نا کہ اس کے اندر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو متزاد ہیں کوئی ان میں سے استعا کرتا ہے کوئی اسی کتاب کے مطابق اس طرح کرتا ہے تو وہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کے من جان بللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے اس کا تو دعویٰ یہ ہے تو ایک ذابطہ ہو جس میں کوئی اختلافی بات نہ ہو سارے انسان اس کا اتباع کریں تو پھر تفرقہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے فرقہ کیسے بن سکتا ہے کوئی فرقہ آپ دیجئے عزیز آنمان ان کی آخری سند کسی نہ کسی انسان پر جا کے ختم ہوگی فرقہ بنتا شخصیت سے یہ شخصیت پرستی ہوتی خدا پرستی نہیں ہوتی بات بلکل صاف ہے عزیز آنمان تو ایک قانون جیسا میں آپ مثال دیا کرتا ہوں پیشپاہ افتادہ سی ایک قانون پر چلنے والے یہ قانون جو ہے کہ کیپ رو دی لیفٹ بہر آلے بڑا چھوٹا سا قانون ہے لیکن مملکت پاکستان میں بسنے والے سب جو ہیں یہ ان کے لیے قانون باہد ہے دا ایک قانون ہے نا اس قانون کی صاحب اطاعت کرتے ہیں سوائے ان کے جو دانستہ خلاف برزی قانون کی کرتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے جو قانون اس کی اطاعت کرتے ہیں کبھی ان میں اختلاف دیکھا ہے آپ نے کسی گول دائرے کے اوپر جا کہ قانون کی اطاعت کرنے والے ان میں اختلاف یہ ہو کہ کوئی دائیں کو جائیں کوئی بائیں کو جائیں یہ بات ہی نہیں ہے تفرقہ ہوئی نہیں سکتا تفرقہ یہاں نہیں ہوگا اگر امریکہ کے اندر قانون ہے کی پوڈی رائٹ تو وہاں والے وہاں چلیں گے یہاں والے یہاں چلیں گے کیونکہ دو قانون الگ الگ ہوگا ہے یاد رکھئے اسلام اور امت کی وعدت لازم و ملہوم ہے امت میں اگر تفرقہ ہے تو اسلام نہیں ہے اسلام خدا واحد کی کتاب واحد کی اطاعت کا نام ہے جس میں اختلاف نہیں ہے اسی لئے قرآن کریم نے یہ کہہ دیا ہے کہ فرقہ بندی شرق ہے یہ تو خدا کے مطلق کہا کہ شرق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فرقے پیدا کر لیں اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں نہ خدا کا واسطہ نہ رسول کا واسطہ اور جس چیز کا نام اسلام یا رکھا جاتا ہے اسلام کے قانون رکھا جاتا ہے وہ سارے انسانوں کے منع ہوئے اسی لئے یہ کا قیفیت ہے ایک قانون نافذ ہوتا ہے ایک فرقہ اس کے اٹھ کے کہہ جاتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اسلامی قرآن کا قانون نافذ کیا ہو تو کسی مسلمان کی جروت ہو سکتی ہے نہیں مانتا نہیں مانتے تو اسلام کو چھوڑ کے غیر مسلم ہو جاؤ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے لیکن جب معاملہ رہے گا ارے ایک کی فقہ کا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کا تو پھر تو ہارے کو اس کا حق حاصل ہوگا وہ یہ کہہ کہ میں اس کو نہیں مانتا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی پھر اجازت دینی پڑ گیا یہی واقعہ آپ کیا ہو دخواب کا قانون نافذ کیا گیا ایک قبل کلا کی حصیت سے کہ سب کو ماننا ہو یہ خلاف قادہ ہو گیا فرقہ نے کہا کہ یہ تو ایک خاص فرقہ کی فقہ کا قانون ہے ہمارے نظریک یہ اسلامی نہیں ہے ہم اسے اسلامی نہیں مانتے ہمارے نظریک اسلامی وہی ہے جو ہماری فقہ کے مطابق آپ کو اس کے سامنے جھکنا پڑا اس قانون میں اپنے تبدیلی کرنی پڑی کہ ہر ایک اپنی اپنی فقہ کے مطابق کر سکتا ہے تو کیوں ہی تو قانون مملکت تو رہا ہی نہیں اس لئے عزیز آن امان جسے سن رکھیے آنے والا مورخ شاد جس میرے ٹی ایف سے ہی سن کے یہ دیکھے کہ جسے آپ اسلامی نظام اسلامی مملکت اسلامی شریعت اسلامی قانون کہیں گے اس میں سرکہ نہیں سرکے نہیں ہوں گے وہ تمام ان لوگوں پہ جو اب یہی کہیں گے مسلمان کہنا ہیں گے یا بہرحال جو قرآن پہ خدا پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے ان سب پہ لاغو ہوگا وہ کوئی تفرقہ نہیں اس کے اندر ہوگا قلمت کی واحدت اور جیسا میں نے کہا ہے اتحاد نہیں واحدت اور اسلام لازم ملزوم ہے جہاں فرقہ آیا اسلام تلاغی ہے وہ شرک ہو جاتا ہے جن معاملات میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ تیرے ہی قانون کے مطابق ہو سکتا ہے وہی کر سکتا ہے جو اسے خلاف جانے والے ہیں قرآن نے کہا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے ظلم کے معنی ہوتے ہیں کہ جو شاید جس مقام پہ ہونی چاہیے اسے وہاں نہ رکھنا خواہ اس سے نیچے لے آئیں کمی کر دیں تو اس کو بھی ظلم کہتے ہیں کسی حقوق میں کمی کرنے کو عام طور پہ کہتے ہیں اس کو اس کے مقام سے اوپر دے جائیں تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے شرک میں انسانوں کو ان کے انسانیت کے مقام سے اونچہ لے جا کے خدای مقام دے دیا جاتا ہے اس لئے قرآن کریم نے ظلم عظیم کہا اس کو ظلمی نہیں ظلم عظیم اور اسی لئے یہ کہا ہے کہ آج جو چھوٹے موٹی تمہارے ہاں کی کوئی مساہمت ہو جاتی ہے کوئی لگزش ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا تو تدارک ہو سکتا ہے لیکن یہ جو دو قسم کے قانون تم چاہتے ہو کہ ایک مملکت کی اندر آئے جو ہوں اس کا تدارک ہی نہیں ہو سکتا یہ معنی اس آیت کے جس میں کہا ہے کہ اور تو سب کچھ بخشا جا سکتا ہے شرک نہیں بخشا جا سکتا تو بخشا نہیں جا سکتا کہ یہ معنی ہے کوئی مملکت قانون واحد جو ہے وہ سارے مسلمانوں سے منوائی نہیں سکتی اگر اپنی اپنی علاق اللہ کے انسانوں کی بنائی فکریں جو ہیں وہ قانون بنیں اسی لئے کہا وَأَنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا وَمِسْلَهُ مَعْهُ لَفْقَ دَعُو بِهِ مِنْ سُوِ الْعَذَابِ جَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَعَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہا یہ روش اختیار کرنے والے اگر وہ چاہیں کہ دنیا بھر میں جو کچھ بھی دولت مال سب کچھ ہے اس کو دے کے اس کی وجہ سے جو تباہی آتی ہے اس کا وہ بدلہ بن جائے اس کا کفارہ ہو جائے قطع غلط ہے نہیں ہو سکتا ایک منلقت میں ایک سے زیادہ قوانین جلنے سے جو تباہی آتی ہیں مالہ دولت کوئی چیز دنیا کی اس کا کفارہ نہیں بن سکتی کیا انداز اس کا کہا اس کا نتیجہ تو ظاہر ہو کر رہے جو ناہمواریاں پیدا کرے گی یہ بات وہ ظاہر ہو کر رہے گی اور یہ تباہیاں ان راستوں سے آئیں گی جن کا سان گمان بھی تمہارے ذہن میں نہیں ہوگا وَبَدَالَهُمْ سَيِّيَاتُمْ مَا قَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِي يَسْتَذِعُونَ کیا ہوگا سیئیاتم مَا قَسَبُوا ناہمواری جو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اس کی پیدا کردہ ناہمواریاں نمائیں ہو کر اُبھر کر ان کے سامنے آ جائیں گی حَاقَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِي يَسْتَذِعُونَ اور ان سے جو کہا جاتا تھا کہ جس روش پہ تم جا رہے ہو یہ تباہیوں کی روش ہے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہر قسم کا انتظام کر رکھا ہے کہ تباہی نہ آئے کہا یہ تمہارے اس کہنے کا مذاق اڑایا کرتے تھے استعداد کیا کرتے تھے یہ چیز جس کا یہ استعداد کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے تباہی کیوں آئے گی وہ چھا جائے گی چیز ان کے اوپر آگی کس قسم کی تباہی آیا کرتی ہے خلافِ ربشِ خداوندی راہ استیار کرنے سے قوموں کی تاریخیں اس کے اوپر شاہد ہیں وقت ہو گیا آج سورہِ از زمر کی آیت اٹھالیس تک ہم آئے آیت جی آپ نے کوئی اعلان ہے ہاں دو اعلان ہیں جی اعلان سے پہلے ایک اعلان تو درس کے وقت کے متعلق ہے اعلان سے پہلے اعلان سے پہلے اعلان سے پہلے 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 موسیقی